یمنا نگر کے چھچرولی میں بنے بالکنج سے بھی تیرات چار بچے فرار ہو گئے ہیں فرار ہوئے چار بچوں میں سے دو بچے نیپال کے رہنے والے ہیں جبکہ دو بچے یمنا نگر کے ہی ہیں یہ بچے باتھروم میں بنے روشندان سے چادر کے سہارے اتر کر باہر چلے گئے اور فرار ہو گئے علاقہ پولیس نے بالکنج شٹاف کی شقیت پر فرار بچوں کی تلاش شروع کر دی یمنا نگر کا بالکنج کسی نہ کسی روپ میں سرکھیوں میں بنا ہی رہتا ہے بیتی رات بالکنج میں بنے ریڈ ٹراس کے پنر روش کینڈر سے چار بچے فرار ہو گئے یہ چاروں وہاں بنے باتھروم کے روشندان کے راستے بھاگ نکلے بھاگنے والوں میں دو بچے نیپال کے جبکہ دو بچے یمنا نگر کی ہی ہیں نیپال کے بچوں کو امبالا کے ریلوی سٹیشن سے لائے گیا تھا جبکہ یہ منا نگر کی رہنے والی بچے شہر کے ہی ڈھابوں پر کام کرتے تھے اس لئے ان کو چارل پرڈیکشن ٹیم کے دوارا ریسکیو کر بالکنج بھی جا گیا لیکن کل رات اچانا کی چاروں اکٹھا ہوئے اور بالکنج سے فرار ہو گئے اب تک ان کے بھاگنے کے کارنگوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن سرکشہ ورسہ پر سوال یا نشان ضرور کھڑے ہو رہے ہیں بھاگنچ چچرولی سے بچوں کی چار بچوں کے فرار ہونے کی سوچنا ملی ہے حالانکہ میں پیچھے شنیوار کو یا اتھوار کو تین چار دن پہلے بھاگنچ کے دورے پر تھا اور ان بچوں سے چاروں سے میں نے بات بھی کی تھی دو بچے نپال سے ہیں اور دو بچے یہی ہم یمنانگر کے آس پاس کے ہیں دو جو نپال کے بچے ہیں وہ تو امبالا ریلوی سٹیشن سے لائے گئے تھے یہاں اور باقی لوکل ڈھاگوں پہ بچے کام کرتے تھے اور میں لنچ ٹائم میں ان کا کھانا وغیرہ بچے کرنے گیا تھا ان کے ساتھ میں نے بات چیت بھی کی ٹھیک عوستہ میں لگ رہے تھے اب پتہ نہیں کون ان کے پیچھے ہے ان کو بھگانے میں تو پولیس ٹیمز ہماری تلاش کر رہی ہیں اور ہمارا یہی پیاس رہے گا کہ جیسے وہ بٹکے ہوئے ہیں کسی کی باتوں میں آ کر کہیں نکل گئے ہوں گے تو پولیس ٹیمز تلاش میں لگی ہوئے ہیں بالکل سے بچوں کا پرار ہونا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہا ہے سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا بالکل میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے کیا بالکل میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے بچے بھاگنے کو مجبور ہو رہے ہیں یا وجہ کچھ اور ہے ٹوٹل نیوز کے لئے یمنا نگر سے رجنی سونی کلپو موسیقی